السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو ونصلی على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد محترم بھائی وزرگ و دوستو دیکھئے میں کسی اور ٹوپک پر بات کرنے والا تھا لیکن مسئلہ یہاں پہ ایسا ہو گیا کہ میرے چاروں طرف کتے ہیں اور جیسے ہی میں نے بیان شروع کیا تو کتوں نے بھوکنا شروع کر دیئے لیکن چونکہ مجھے میری بات آپ لوگوں تک پہنچانا ہے اس لئے آپ کی زندگی میں بھی ایسے کتے رہیں گے آپ کو کتوں کو آوائٹ کرنا ہے کتوں کو اگنور کرنا ہے یہ وہ کتے ہیں جب بھی آپ آگے بڑھوں گے ترقی کروں گے ایسے کچھ کتے آپ کے پیچھے بھی لگے رہیں گے لیکن آپ شیر ہو یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے تو اگر آپ بھی کتوں سے مقابلہ کروں گے تو پھر کتوں میں اور آپ میں فرق کیا رہے گا کتے ہر جگہ رہیں گے کتے ہر جگہ آپ کے راستے میں جو ہے نا ٹانگ اڑائیں گے یہ آج میں آپ لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں زندگی کے ہر موڑ کے اوپر لیکن آپ کو کتوں کو آوائٹ کرنا ہے ایک جگہ پہ ریس ہو رہی تھی اور وہ ریس جو ہے کتوں کی ریس تھی اس ریس کے اندر ایک شیر بھی دوڑنے لگا لیکن تھوڑے دور تک دوڑ کر وہ شیر اس ریس سے باہر ہو گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اس ریس میں دوڑ رہا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کیوں اس سے الگ ہو گیا تو شیر نے جواب دیا میں اس لیے الگ ہوا بولے اگر میں اس ریس کو جیت بھی جاتا تو جیت کے فائدہ کیا تھا مجھے تھوڑی دیر کے بعد میں احساس ہوا کہ یار میں مقابلہ کس سے کر رہا ہوں کتوں سے اب اگر میں کتوں کی ریس میں جیت بھی جاتا تو میرا جیتنا کس فائدے کا ہوتا تو یاد رکھو آپ کی زندگی میں بھی آپ جن لوگوں کو اپنے مقابلے پہ سمجھتے ہو یا اہمیت دیتے ہو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار ان کی عوقات اور حیثیت تو کتوں کی طرح سے تھی اور ابھی تک آپ بھی کتوں کی ریس میں دوڑ رہے تھے تو زندگی میں آپ کو ایسے کتے ہر جگہ ملیں گے آپ چاہے کوئی بھی کام کرو ہر جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں کتے ملیں گے آپ کو کتوں کو آوائٹ کرنا پڑے گا آپ کسی آفیس میں جواب کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت سے ایسے کتے ملیں گے آپ کو ایسے کتوں کو اگنور کرنا پڑے گا ان کتوں کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ آپ کا پرموشن نہ ہو ان کتوں کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ آپ کا انکریمنٹ نہ ہو لیکن اب یہ آپ کی دانش مندی اور آپ کی اقل مندی ہے کہ آپ بغیر ان کتوں سے الجھے کے ان کتوں کو آوائٹ کرو اور میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جیسے شادی بھی آ کے رشتے وغیرہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے میں ہمیشہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یاد رکھو ہمیشہ اگر آپ لڑکی والے ہیں تو صرف لڑکے پر فوکس دو اس کے ماباب پر فوکس دو اور اگر آپ لڑکے والے ہیں تو لڑکی اور اس کے ماباب سے بات کرو اب ہمارے یہاں پر پرابلم کیا ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں طرف سے جو ہے نا دس دس لوگوں کو لے کر جاتے ہیں پڑوسیوں کو لے کر جاتے ہیں محلے والوں کو لے کر جاتے ہیں اور یہ میرا تجربہ ہے انڈیا میں 99% جو رشتے نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے اس طرح کے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ میں آتے ہیں کسی کو جو ہے لڑکی والوں کا گھر پسند نہیں آ رہا ہے کسی کو لڑکے والوں کی رکابیاں پسند نہیں آ رہی ہے کسی کو لڑکی والوں کا چھت پسند نہیں آ رہا ہے کسی کو لڑکے والوں کا باتھروم پسند نہیں آ رہا ہے اس طرح سے آپ کو ملیں گے اور آپ جب ایسے لوگوں کو لے کر جاؤں گے اکثر یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اس کے میں آپ کو دو واقعہ سنانے والا ہوں ایک واقعہ ہے میری شاگردہ کا میرے پاس میں اس شاگردہ نے دولہ دولہن کا کورس پڑھی اور ایک دن اس نے مجھے کافی لمبا چوڑا میسیج کی کہنے لگی کہ مفتی صاحب میری عمر ابھی 35 سال ہو چکی ہے لیکن میری شادی صریف اس وجہ سے نہیں ہوئی جب میں جوان تھی یعنی جب اس کی عمر سترہ اٹھرہ انیس بیس سال تھی بولے میرے گھر پہ روزانہ رشتے آتے تھے حسین تھی حسینہ تھی جمیلہ تھی دیکھنے دکھانے میں اچھی تھی خوبصورت تھی روز رشتے آتے تھے لیکن ان رشتوں کے اندر لوگ عیب نکالتے تھے اسی طرح سے کبھی کوئی محلے والا آ گیا کبھی کوئی پڑوس والا آ گیا کبھی کوئی دوسرا آ گیا کبھی کوئی وہ لڑکے والے یعنی کسی نے وہ رشتہ جم نہیں نہیں دیا وہ بیچاری کا اور اس کی عمر آج پہتیس سال ہو چکی ہے اب اس کو رشتے آنا بند ہو چکے ہیں دوسرا واقعہ میں چونکہ امامت کے زمانے میں اکثر میں اپنے مسلیوں کے ساتھ میں کبھی کسی کے یہاں لڑکا لڑکی کا رشتہ وغیرہ ہے تو میں بھی اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ساتھ میں سفر کر چکا ہوں ایک میرے بڑے عزیز مسلی ہے انتقال ہو چکا ہے آپ سامام لوگ ان کے لئے خصوصی دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لئے بولے مفتی صاحب آپ بھی چلو ساتھ میں وہ بولا ٹھیک ہے کوئی مسلہ نہیں ہے اب ہم لوگ گئے ایک لڑکی والوں کے مکان پر وہاں پر ہم نے جا کر دیکھے کہ ان کا خود کا مکان یعنی جھوپڑ پٹی ایریے میں وہ رہ رہے ہیں وہاں پر گاڑی کھڑے کرنے کے واندے شالو ہے بڑے گٹر بھائے رہے ہیں اس میں بڑے بڑے سوار بڑے بڑے ڈکر تیر رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے ادھر 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 پیر رکھتے ہوئے ہم وہ گھر تک پہنچے ہم نے دیکھے کہ وہاں پر پہلے سے ہی چار پانچ ان کے رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں اب مسلہ اس مسلے میں ایسا تھا کہ یہ جو جناب تھے میرے مسللی صاحب ان کے بیٹے کو وہ لڑکی پہلے سے پسند تھی یعنی لڑکا لڑکی کا جو ہے نا دونوں کے درمیان میں پہلے سے ہی باتچیت ہو چکی تھی دونوں کا کانٹا پہلے سے ہی بھیڑا ہوا تھا اور دونوں پہلے سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے لیکن ہم لوگ ایک فارمال ایٹیس پوری کرنے کے لیے کہ چلو بھائی کوئی مسلہ نہیں ہے چلتے ہیں اب وہاں جا کے جو ہے رشتے کی اس طرح سے باتچیت کرنا ہے اور اس کو ایک شکل دینا ہے کہ بھائی یہ رشتہ جو ہے اس طریقے سے پورا ہوا ہے اور اس طریقے سے جو ہے ان کا نکاح ہو رہا ہے تاکہ محلے والوں کو بستی والوں کو گاؤں والوں کو سب لوگوں کو ایسا لگے کہ بھائی لڑکے والے ان کے گھر پہ رشتہ لے کر آئے تھے اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے رشتہ تیہ ہو گیا حالانکہ میرے وہ جو مسلی ہے میرے مسلی کا ایک کروڑ روپیے سے زیادہ کا مکان ہے میرے وہ جو مسلی ہے اللہ نے ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی ہوئی ہے لیکن اب چو کے بیٹے کو محبت ہو گئی تھی اب وہ محبت چاہے کسی سے بھی ہو جیسے گاؤں کھیڑوں میں کہا ہوا تھے بولے دل گیا گدھی پہ تو پری کیا چیز ہے ایسے ہی چاہے وہ جھوپڑ پٹی کی رہنے والی ہو یا کہیں کی بھی رہنے والی ہو اب وہ لڑکے کو تو اس سے محبت ہو گئی تھی شادی اسی سے کرنے کا تھا گئے ہم لوگ بھی وہاں پہ اب وہاں جانے کے بعد میں وہ لڑکی کے والی صاحب وہ بیچارے انتہائی شریف انسان انہوں نے ہمارا اکرام کیے ہم لوگوں کو بٹھائے لیکن وہاں جو دوسرے چار پانچ پنٹر بھیٹھے ہوئے تھے تو ان پنٹروں نے جو ہے سوالات کی بوچھار کر دی ہے اب وہ جو میرے مسلی تھے کیا کام کرتے بولے آپ تو میرے مسلی جو ہے انہوں نے سمجھائے ان کو کہ بھائی میرا ایسا ایسا بھی اوپار ہے اچھا خود کا ہے کہ دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ ہے بہت سارے سوالات تمہارا گاؤں کون سا ہے کدھر کے ہے تم وہاں پہ تمہارا خود کا مکان ہے کیا وہاں پہ تمہارے کتنے رشتے دار رہتے ہیں مطلب بہت سارے ایسا سوالات جو انسان کو یعنی وہ انسان کو گرانے والے انسان کو زلیل کرنے والے انسان کو حقیر سمجھنے والے اور میں ان کے بازو بیٹھا ہوا اور پھر وہ جو لڑکا ہے کہاں تک پڑھے وا ہے کیا ایجوکیشن ہے اس کو سیلری کتنی ملتی کمپنی میں ہے تو پرمنٹ ہے کیا یا پھر جو ہے اس کے اوپر ہے اس کا سیلری سیلی بتاؤ بولے کیسا ہے اب وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں وہ جو میرے مسلی تھے ان کو تھوڑا سا غصہ آ گیا اور ان کی زبان سے نکلی گیا بولے آپ کیا کام کرتے ہیں بولے میں تو آٹو رکشا چلاتا ہوں اچھا خود کا ہے کیا بھاڑے کا ہے بولے بھاڑے کا ہے بولے یار تیرا جو رکشا ہے نا وہ جتنے کا رکشا آتا ہوں گا اس سے زیادہ کی سیلری جو ہے نا میں ہر ہفتے میرے مزدوروں کو میں تقسیم کرتا ہوں میں نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے ان کو جو ہے اپنے قریب کیا میں بولا رہے کیا میں بولا حجی صاحب جلدی گرم ہو جاتے یار تم بیٹھو نا میں بولا میں بات کر رہا ہوں نا یہاں پہ بیٹھو تم خالی بٹھو میں بولا آرام سے تو پھر میں نے بولا ہمارے حجی صاحب جو ہے بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے کبھی کبھی بی پی ہائی ہو جاتا کوئی بات نہیں برا مت مانو میں بولا ان کا پوچھتے رہو میں بولا آپ کیا کیا تھے آپ کے سیلری سیلیپ بتانے کا نا میں بولا بتا رہے بیٹے ڈاؤنلوڈ کر کے ذرا موبائل میں سے وہ ہمارے شاگیرد نے ڈاؤنلوڈ کیا میں بولا دیکھو یہ اس کا سیلری سیلیپ ہے اور کچھ چاہیے آپ کو بینک اکاؤنٹ چھ مہنے کا اسٹیٹمنٹ وغیرہ اگر چاہیے تو وہ سب دیتے ہم نکال کے اب کیوں کہ ہم مجبور تھے نا مجبور تھے ہمارے چھوکرے کا گھوڑا مان رہا نہیں تھا اس کو شادی کرنے کا تھا تو اسی لڑکی سے کرنے کا تھا اب کریں گے کیا اس کے اندر اب حجی صاحب دبی مار کے بیٹھے میرے بازوں میں میں نے ان کو تھنڈا گیا اور میں ہر سوال کا ان کا آرام سے اتمنان سے جواب دیتا رہا اور وہ سب ہونے کے بعد جب ہماری واپسی ہونے لگی تب میں نے حجی صاحب کو سمجھایا میں بولا حجی صاحب رات میں دو بجے تین بجے موٹر سیکل پہ کبھی آئے کیا میں بولا تم ریلوے سٹیشن سے بولے ہاں کئی مرتب آیا تو میں بولا رستے میں کبھی کتے نہیں ملے تھے تم کو بہت کتے ملے بولے دو چار جگہ 8-8-10-10 کتے بیٹھے ویج رہتے وہ فلانی جگہ آئے کی وہ ایسے پچھے لگ جاتے بولے پھر تھوڑے دور پہ گئے کہ وہاں روڑ پہ چار پانچ کتے بیٹھے وی رہتے تو میں بولا تم جتنی مرتب آر ایلوے سٹیشن سے اپنے گھر پہ آئے تو وہ کتوں کے ساتھ کبھی مجلیس لگا کے بیٹھے گیا تم نے کتوں سے کئی سی مجلیس لگا کے بیٹھیں گے کیا کیے میں بولا پھر تم نے کچھ بھی نہیں کیے وہاں سے گاڑی بھگاتے ہوئے نکل گئے تو میں بولا ایسا ہی زندگی کے ہر معاملے میں چاہے آپ کی تجارت ہو آپ کی جوب ہو آپ کا کاروبار ہو کچھ بھی ہو ایسے کتے آپ کو ہر جگہ ملیں گے یہ کتوں کو آوائٹ کرنا ہے یہ کتوں کو نظر انداز کرنا ہے یہ کتے تو تم کو زندگی کے سفر میں ہر جگہ نظر آئیں گے یہ کتے تو تم کو ہر جگہ ملیں گے اب تم رشتے میں بھی گئے نا ایسا سمجھنے کا کہ یہاں پہ بھی کچھ کتے ہیں جو جن کی عادتی ہے بھوکنا جن کی عادت ہے کٹنے کو دوڑنا لیکن اپنے کو معاملہ جو ہے نا کیونکہ اپنے چھوکرے کا گھوڑا قابو میں نہیں ہے اس کو شادی کرنا ہے تو اسی لڑکی سے نہیں تو پھر وہ اپنے اوپر بھڑک جاتا تھا دوسرا کوئی قدم اٹھا لیتا تھا اس لئے پیار محبت سے ہنڈل کرنے کا کتے ہر جگہ ملیں گے آپ کو زندگی کے ہر سفر میں ملیں گے لیکن ان کتوں کو آوائٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا اور ترقی کے راستوں پہ چلتے رہنا یہی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے تو میری بھی آپ تمام لوگوں کو یہی نصیحت ہے کتے ہر جگہ ملیں گے آپ کو ہر جگہ کتے ملیں گے ہر لائن میں کتے ملیں گے جس لائن کی آپ محنت کر رہے ہو اس میں بھی آپ کو کتے ملیں گے آپ کسی دینی تحریک سے جڑے ہوئے ہو اس کے مشورے میں جاتے ہو وہاں پہ بھی آپ کو کتے ملیں گے آپ نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہو وہاں پہ بھی آپ کو کتے ملیں گے آپ کوئی دینی کام کرنا چاہ رہے ہو وہاں پہ بھی آپ کو کتے ملیں گے ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کے کتے ملیں گے کبھی کبھی تو ان کتوں میں کچھ پاگل کتے بھی ہوں گے کتوں کو آوائٹ کرو جیسے ابھی یہ چاروں طرف میرے جو ہے نا کتے بیٹھے ہوئے اور کتے بھوک رہے ہیں لیکن ہم نے کیا کیے کتوں کی پروہ نہیں کیے میں چار ٹاپک لے کر آیا ہوں اور چاروں ٹاپک پہ آج میں بات کرنے والا ہوں تو یہ میرا پہلے کتوں والا ٹاپک مکمل کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر اگلے ٹاپک پہ ہم جو ہے انشاءاللہ بات کریں گے ٹھیک ہے کتے بھوکتے رہیں گے آپ لوگ ان کو آوائٹ کرتے رہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی